ایک دن کیا ہوا ہمارے ایک دوست کا پھڑا ہو گیا کسی سے تو پھڑا جب ہو گیا تو وہ غلطی ان صاحب کی تھی جو ہمارے دوست تھے ان کی غلطی تھی اب جس بندے کو انہوں نے مارا وہ جا کے اپنے بڑے بھائی کو بتایا بڑے بھائی کو بتایا بڑا بھائی تیش میں آ گیا اور اس کا نام میں پورا نام لیے اس کا نام فرض کر لو زید تھا جس نے مارا چھوٹے بھائی کو کسی کے چھوٹے بھائی کو جس نے مارا اس کا نام کیا تھا فرض کر لو زید تھا اصل نام میں لوں گا تو وہ بولے گا یار وہ پھر یہ جملہ مجھے گئے گا جو آگے میں کہنے والا تو چھوٹے بھائی کو جب اس نے مارا ہے غلط مارا تو چھوٹے بھائی نے بڑے کو بتایا بڑا کیا ہو گیا تیش میں یہ آنا چاہیے بڑے کو تیش میں صلح رحمی ہے رشداری کا تقاضی ہے آج کل تو یہ رشتہ ہی ختم ہو گا ہے بڑا کہتا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ پٹھائے جا ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی ایک ریلیشن ہے پوچھو میرے بھائی کو کس نے مارا ہے صلح رحمی کا تقاضی ہے لیکن یہ پوچھنے سے پہلے اپنی صحت جا کے چیک کر لیا کرو ایسا نہیں ہو کہ دونوں کو اکھٹے پٹ رہے ہوں یہ نہ ہو پہلے دیکھ لو کہ دولے شولے اتنے ہیں کہ کچھ کر سکتا ہوں میں تو وہ تھا لمبا تڑنگا بڑا بھائی تو اس کو جب پتا چلا نا اب مجھے پتا تھا کہ یار وہ بندہ آئے گا اور ہمارے اس دوست کو پیٹے گا پگڑ گیا تو میری دوستی تھی میں اس کو بچانا چاہ رہا تھا کہ یار کچھ سلو سفائی کر لیتے ہیں تو میں جب اس کے پاس گیا ان کے گھر گیا میں تو بڑا بھائی غصے میں بیٹھا ہوا ہے کہہ رہا ہے ہوا کیا ہے میں نے کہا ہوا تو یہ ہے اس نے کہا زید پٹے گا زید الفاظ اس کے مجھے اسٹائل یاد آ رہا ہے میں نے کہا یار ریکویسٹ لے کے آیا ہوں کہہ رہا ہے یہ ہوا ہے نا اس نے میرے چھوٹے بھائی پہ ہاتھ اٹھا ہے میں نے کہا ہاں زید پٹے گا زید یہ خبر ہے یہ نیوز ہے کچھ بھی ہو جائے زید اصل تو یہ تھا جب اس کا نام لیتا ہے میرا نام سب کے سامنے ظاہر کر دیا تو وہ بار بار میں اس کو ریکویسٹ کر رہا ہوں یار پہلے ذرا سمجھو بات کو میں معذرت کر رہا ہوں کہہ رہا ہے مفتی صاحب یہ بتائیں کہہ رہا ہے میں آپ کی عزت کرتا ہوں مفتی صاحب لیکن یہ بتائیں اس نے میرے چھوٹے بھائی پہ ہاتھ اٹھا ہے میں نے کہا ہاں اٹھا ہے کہہ رہا ہے غلطی اس کی ہے نا میں نے کہا ہاں زید پٹے گا تو مجھے اس یہ واقعہ کم از کم چودہ پندرہ سال پرانا ہے لیکن مجھے اس کا اسٹائل بڑا اچھا لگا کہہ رہا ہے کچھ بھی ہو جائے زید پٹے گا سمجھ رہے ہو خیر نہیں پیٹا پھر ہم نے پڑھ کے درمیان میں سلو صفائی کروا دی تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ اولاد کو رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں مائیں بھی اپنے بچوں کو عزت دے رہی ہیں سب کچھ خرچے پورے ہو گئے پارک بھی لے کے گھومانے بھی لے جاتے ہو کبھی ہوتلنگ بھی کر دی کبھی غبارے بھی دلا دیے کبھی پاپڑ بھی دلا دیے قرارے پاپڑے دلا دیے آپ نے ہر قسم کی چیزیں کھلا دی ان کو لنچ بھی دے رہے ہو صبح اسکول میں رات کو جو ہے نا ان کو عزت کے ساتھ گھر میں سونے کی جگہ گی گیس بجلی کا بل سب کچھ کر رہے ہو اس کے بعد بھی بچہ نہیں مان رہا تو بچہ پٹے گا جبکہ گورنمنٹ کہتی اب بھی نہیں پٹے گا یہ ہمارا اختلاف ہے اب سمجھ میں آیا ہم کہتے اب بچہ پٹے گا اب چترال لگیں گے کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں باپ پیدا نہیں کیا ہے اپنی اولادیں پیدا کی ہیں اب بھی نہیں پٹے گا اس کا اختلاف ہم خان سامہ ہیں پھر ہم کیا ہیں پھر بلکہ خان سامہ بھی ہم سے اچھ یا تو ہم کو تنخواہ دو اس کی پھر آپ بیوی بچوں سے بولیں میں تو خدمت کر رہا ہوں اس کی مجھے کیا چاہیے تنخواہ چاہیے تنخواہ دو کہیں سے بھی لا کے کما کے جو گھر دیا وہ ہے میں نے کرایا نکالو اس کا بچوں کو رکھا ہے اپنے گھر میں کرایا دے بھئی جیسے میں ڈوروین سے کہتا ہوں بندر تھے دم کہاں گئی یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو ہمیں میں ڈوروین سے یہی کہتا ہوں یار ہم بندر سے انسان بنے تو دم کہاں گئی تو یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے تو بچوں سے بولو کہ اب بھی اگر نہیں پٹے گا تو اس گھر کا جا سیکل کی دکان کھول پنچر لگا اور مجھے اس گھر کا کرایا دے بیوی سے بھی بولو کہ میں اس پوزیشن میں آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوں تو اپنے بھائیوں سے بولو اس گھر کا مجھے کرایا چاہیے اور جتنے انڈے پراتھے آئیں گے آدھا تمہارا آدھا میرا خرچہ ہوگا تو زید اس کنڈیشن میں کیا ہوگا زید پٹے گا تو اس ٹائل بڑا ٹائٹ تھا مفتی صاحب کچھ بھی ہو زید پٹے گا وہ زید کی جگہ وہ نام آتا پھر مزہ آتا لیکن وہ زید میں مزہ نہیں آ رہا آدھا مزہ تو آگے آگے لیکن پورا نام آتا خیر وہ نہیں پٹا الحمدللہ بچ گیا وہ اس تیار کرنے ہیں میں اسلامیات کے آپ کے پیپر ہونے والے ہیں کہ ایک ٹاپک پر آپ کو آپ تو واضو نصیحت چاہیے نا واضو نصیحت بکھری بھی ہی اچھی ہوتی ہے سمجھ رہے ہو بکھری بھی واضو نصیحت کیا ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے جو کام کی بات آئے پارسل کر دو تو جو جو اللہ دماغ میں ڈال رہا ہوتا ہے ہم یہاں سے کیا کر رہے ہوتے ہیں پارسل کیا کوئی بھی اچھی بات اللہ سننے کو مل جائے